اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توبہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ حدیثیں صحیح مسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو حیلت حلاقت خیز اور سنسان اور بے آب ہو گیا میدان میں ہو اس کے ساتھ اکسی سواریوں اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدہ ہوا ہو وہ تھکہ ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک اسے شدید پیاس لگ جائے پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ پر جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ اسی نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیڑ جائے اور اچانا اس کی آنکھ کھلے اس کی سواری جس پر اس کا کھانا اور پانی تھا اس کے سامنے کھڑی ہو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری سے خوش ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اپنی کتاب میں لکھ دیا اور وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے یقینا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس، ہیوانات اور حشرات اور عرض کے درمیان نازل فرما دی اسی ایک کی حصے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں آپس میں رحمت کا برطاو کرتے ہیں اسی سے ویشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنانوے رحمتیں مخر کر کے رکھ لی ہی ہیں اسے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا سبحان اللہ